ایک اور شہید ہے حضرت ہنزلہ سب کا جو رضی اللہ تعالیٰ شادی ہوئی پہلی رات ہے بی بی کے پاس سویا ہوا ہے اُزر سے آبادہ دیم فی روح فی سبیل اللہ اللہ کی دین کی طرف آؤ میدان جہاد میں آؤ اپنا خون کا آخری قطرہ بھی میرے دین کے لئے بہاو میدان میں آؤ ذالکم خیر لکم انکم تم تعلیمون اسی میں تمہاری کامیابی ہے سیدہ حنزلہ اٹھ کھڑے ہوئے تیاری کر رہے ہیں پھر آبادہ گئی ان پیروح فی سبیل اللہ حنزلہ کو غسل کرنا بھی بھول گیا قرآن سن کر اتنا بیتاب ہوا اتنا گھبرایا کہ خدا مجھے بھلائے اور میں بھر میں کھڑا ہوں آج لوگو تم تو آزان سن کر تیپ رکار بند نہیں کرتے کنڈریوں کے گانے نہیں چھوڑتے تراتہ کی بکواس کو بند نہیں کرتے حدیثی بات میں آتا ہے قیامت کے جن اللہ پاک فرمائیں گے میں تمہیں بلایا کرتا تھا تم نہیں آیا کرتے تھے میرا بلاوہ تمہیں بارا نہیں کھاتا تھا تم نے کنڈریوں کے گیت سنے تم نے بکواس سنی تم نے ملنگوں کی خورا فات سنی تم آزان سن کر میرے دربار میں نہیں آئے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ سن پڑے گھر والی کہنے لگی اوہ اللہ والے کدھر کاؤں چلا ہے کہنے لگا میرے اللہ نے بلایا ہے میدان جہاد میں چلا ہوں گھر والی کہنے لگی میری طرف مو تو کر اوہ ادھر میری بیٹوں کوئی بات سن اللہ اکبر کیا بات کہی حنزلہ کہتا ہے جو مو کالی کملی والے کی طرف ہو چکا اب وہ تیری طرف نہیں پھیروں گا میں نے روح ادھر کر لیا ہے جو کہنا ہے وہ پیچھے ہو کر کے کہتی ہے میں اب روح موڑنے کو تیار نہیں جو روح کو کہتی ہے میں سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں تمہارا خیال یہ ہوگا کہ وہ بھی ہمارے زمانے کی عورتوں کی طرح ہوگی کوئی فرمیش کرتی ہائے میں نکون سم بے گا نا آج کل اگر میدانی جہاد گرم بھی ہو جائے اممہ بھی رون دی ہے اوہ ہور مر گئے کلنا تو ہی رہ گیا یہ بات نہ تھی اب تو ویسے ہمارے ملک میں بھی بہت چرچہ ہو گیا ہے میں چاروں ترہ ملک میں پھرتا پھرتا سن رہا ہوں کہ آئندہ ممبر الیکشن کم لڑیں گے ممبری زیادہ لڑیں گی ممبری اور میرا یقین ہے کہ تسان حضرات سارے بوٹ ممبری نو پانے ہیں ہنزلہ رضی اللہ عنہ کی گھر والی نے جب دیکھا کہ یہ تو گیا دوڑی اور راستہ روکا اور راستہ روک کے کہنے لگی ایک بات تو سن ان نے کہا کیا بات ہے میں اپنے اللہ کی بلائے ہوئے کی طرف جا رہا ہوں میں نے حکم سنا ہے کہنے لگی رونے دھونے والی نہیں تو اگر نبی کا غلام ہے تو میں بھی تو اسی نبی کی غلام ہوں میں بھی سرکار مدینہ کے ختم نبوت کے قائل ہوں میں یہ ایک بات سن اتنے شوق میں جو چلا ہے واپس آنے کی کوشش نہ کرنا حمزلہ کی بی بی کیا تمہارا دل نہیں ملا محبت نہیں بنی کیا بات ہے کیوں کہتی ہے واپس نانا کسی نے اترا کر دیا کہنے لگی تجھے کیا معلوم ہے میری بھی تمنلہ ہے میری بھی حسرت ہے میری بھی عارض ہے کل قیامت میں جب سب کے بلاوے ہوں گے ان کے نام لے لے کر بلایا جائے گا جب میرا نمبر آئے میرا جی چاہتا ہے یہ آواز آئے ایک رات کی شہید کی بیوہ کو بلاؤ میری بھی یہ تمنہ ہے کیونکہ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جہاد میں پہنچے اور بے تحاشا تلواروں تیروں کے زخم کھا کر سعید ہو گئے علماء نے لکھا ہے انگلیوں کے پوروں سے پہچانا گیا اب میدان جہاد میں سے لاشیں اٹھا رہے ہیں حضرت حنزلہ کی لاشنیں ملتی شہاب کی لاشنیں مل گئی زخمی مل گئے غازی واپس آگئے حنزلہ کی لاشنیں ملتی شہاب اکرام نے عرض کیا کالی کملی والی لاشنیں ملتی یوں نگاہ اٹھائی فرمایا انہی آرہا مالات آرہا اور لوگ جو میں دیکھوں تم نہیں دیکھ سکتے لاش کیسے ملے غسل جنابت حنزلہ جوش میں بھول گیا قرآن کے شوق میں بھول گیا اور شہید کو غسل نہیں دیا جاتا تمہیں کیا معلوم ہے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہا ہوں نوری برست حنزلہ کو غسل دے رہے ہیں موسیقا موسیقا موسیقا